اور آپ کو بتائیں کہ ملکی حالات کا ذمہ دار جیل میں بیٹھا شخص ہے سندھ اسیامل جلا سے خطاب میں شرجیل میمن کی بانی پیجائے پر شدید تنقید انہوں نے کہا کہ اس جماعت نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ سیاسی دشمنیاں ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی آپ لوگ ہمیشہ چور دروازی کی سیاست کرتے ہیں جیل میں بیٹھے شخص نے کہا کہ میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہوں مزید کہا کہ وزیراعلا کے پی امین علی گنڈاپور کی تقریب کی مزامت کرتے ہیں وہ پورے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں اس ملک میں سیاست کو بہت ہی حد تک آلودہ کیا انفرشنٹلی اس جماعت نے اس جماعت کے سبرہ نے اس ملک میں ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ وہ دشمنیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی کئی جگہوں پر آپ کہتے ہیں کہ ہر کوئی ہمیں سپورٹ کرے ہر کوئی ہمیں گود میں بٹھا کے اقتدار دے وہ اقتدار آپ کو چور دروازے سے نہیں مل سکتا آپ پہلے بھی نا اہل تھے آپ آج بھی نا اہل ہو اور آپ کی یہ حرکت نہیں تو آپ ساری عمر نا اہل رہو گئے کیونکہ آپ لوگوں میں سیاسی شعور نہیں ہیں آپ لوگ سیاسی لوگ نہیں ہو ایک جلسے میں ایک ملک کے ایک صوبے کا وزیراعلا جو کہ اس پورے صوبے کی نمائندگی کرتا ہے ویسے تو حقیقی طور پر قابل مضمت بھی ہے بعد اس کے ساتھ ساتھ سپیکر صاحب جو دوسرے ان کے سابق آج چیرمین ہیں وہ جیل سے بیٹھ کے بولنے جی میں حمایت کرتا ہوں گھنڈاپور کے بیان کی یہ اس سے زیادہ ڈو مرنے کا مقام ہے یہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے